بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کے لئے میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ مونجی کی فصل جائز کو جولائی کے دوران کونٹ سے کیا کیا زیادہ ضرورتیں ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باسمتی اقسام ہے نا الخالد ہے سوپر باسمتی بھی تھوڑی بہت لگتی ہے یا کائنات کا بھی اب کافی کام ہو گئی ہے برکیف یہ لگتی ہیں ان کی مونتقلی جو نا وست جولائی سے پہلے پہلے کہہ لینے چاہیے یہ تو یہ بات ہے دوسرا یہ یہ کسان باسمتی اور سولان بانویں ان کی مونتقلی وست جولائی کے بعد کرنا یہ بہتر رہتا ہے فیسے تو جن زیمینداروں نے اپنے طور پر اس سال اپریل میں سولان بانویں لگائی تھی وہ تو جون میں کاٹ بھی چکے اور پیچاس منت سے زیادہ پیداوار بھی لے چکے ہیں ایسے کائسکار میرے ربطے میں ہیں لیکن یہ کوئی اڈویزیبل نہیں ہے کہ اس کو اپریل یا مئی میں لگایا جائے یا جون میں بھی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو شار ڈیوریشنل باسمتی اقسام ہے نا ان کو وست جولائی کے بعد لگایا جائے دوسری بات دوسری یہ ضروری بات ہے کہ یہ جو باسمتی اقسام حالت سپر باسمتی کائنات کو یوریا خاد کی مقدار ایک بوری سے زیادہ نہ ڈالی جائے کم سے کم خاد یوریا ڈالی جائے جبکہ کسان باسمتی اور سولان بانوین جیسی شار ڈیوریشنل اقسام جو ہے نا ان کو پائن تیس دن کے اندر اندر کم ات کم تین بوری یوریا جو ہے نا یہ ضرور کھلا دی جائے پھر یہ زیادہ پیداوار دیتی ہے یہ نوٹ کر لیں یہ چیز تیسری بات یہ ہے کہ فاس فورسی خاد ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آخری سواگا جب قدو کرتے وقت آخری سواگا لگاتے ہیں نا سواگا لگانے سے پہلے فاس فورسی خاد ڈال دیں اوپر تے سواگا ڈال دیں اگر نہیں ڈال سکے تو دس بارندین کے اوپر یہ ڈالنا ضروری ہے لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں زیادہ خوراک کھا جاتی ہیں جو اوپر ڈالتے ہیں نا اس میں جڑی بوٹیاں زیادہ نقصان کر جاتی ہیں جبکہ جو سواگے کے نیچے ڈالتے ہیں تو وہ تقریباً دمین میں انکارپوریٹ ہو جاتی ہے یہ تین باتیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری ہیں مونجی کے حوالے سے باقی جن کی مونجی جو ہے ہائیبیڈ مونجی ہے یا کسان بات ماتی سولہ بانویں جولائی کے دوران جو نا گوب کی حالت میں یا مونجرے نکالے گی تو ان کو چاہیے کہ سالوبل پوٹاش فلٹ کریں اور بوران جو نا وہ سپریے والی بوران جو نا اس کی سپریے کا انتظام کریں تاکہ وہ کسی ہیٹ سٹیس سے بچ سکے تاکہ